موسیقی السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عبدالبازت اور آج ہم کریں گے گرافک ڈیزائننگ لیکچر نمبر فور تو آج ہم سیکھیں گے کروپ ٹول کے بارے میں اس میں ہم سب چیزیں سیکھیں گے پاپرٹیز بغیرہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک پک ٹیوی ہائی پیلیٹی کی unsplash.com سے میں آپ کو نیچی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتے ہیں کروپ ٹول یوز ہوتا ہے کسی چیز کو کٹ کرنے کے لئے یہ آپ لوگ موبائل میں بھی کسی ایڈیٹنگ سوفٹویئر وغیرہ میں یوز کرتے ہوں گے تو چلیے اس میں اوپر کچھ دے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے کچھ دے دے ریشو تو ریشو کو آپ اوہینر ریشو پترتے ہیں تو اوپر اور نیچے ایک ساتھ چلیں گے جہاں سے ہم نے شروع کی وہی پہ یہ دیکھیں ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے ریشوز آتے ہیں تو سکوئر ریشو ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہمارے پاس انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ کے ڈی پی کے لئے وٹس اپ ڈی پی ان چیزوں کے لئے ہم یوز کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی ڈی پی وغیرہ انسٹاگرام کی یا کسی چیز کی تیار کرنی آتو اس کے بعد یہ مختلف اوپشنز ہمیں اور بھی دی ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس ڈسٹوپ کے لئے آپ اس کے مطابق جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اس کے مطابق آپ یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وانہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جب آپ یہ انکنسٹرینٹ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کہیں بھی اس کو موگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو چھوٹا بڑا ہی در لیفٹ رائٹ کہیں بھی لے جا سکتا ہوں تو چلی میں اس کو ویجنر ریشو پر کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اوپشن آتا ہے ہمیں کچھ دو اس کا مطلب ہوتا ہے ویٹھ اور اس کا ہائٹ آپ نے اس کی ویٹھ کتنی ہے اور ہائٹ کتنی ہے میں اس کو 1080x720 کے لئے ریڈ کرنا چاہتا ہوں 1080x720 یہ دیکھیں یہ میرے پاس 120x720 کی تو یہاں پہ جتنا سائز مرضی لیکھ سکتے ہیں 720x720 دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس 720x720 ہے اس میں جو مرضی جتنی آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اوپشن آتا ہے سٹریٹن کا سٹریٹن کا سٹریٹن کا کام یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پک میں ہمارے پاس جو اوپر کلاوڈ ہیں وہ تھوڑے سے یہاں سے تھوڑے سے نیچے اور یہاں سے تھوڑے سے اوپر ہے تو ایمیج تھوڑی سی بری لگ رہی ہے تو چلے اس کا کام دیکھیں یہ کرتا کہ ایمیج کو سٹریٹ کر دیتا ہے اس کو کلک دبائی رکھنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس سٹریٹ ایمیج ہے اب میں ہاں پہ پہلا کر اس کو لیس کر دیتا ہوں بٹن کو چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو چھوڑا تو یہ بلکل سٹریٹ ہوگئے ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جو کلاوڈز تھے بادل تھے وہ بلکل سٹریٹ ہوگئے نیچے اوپر دونوں طر سے اب یہ ایمیج بہت اچھی لگ رہی ہے تو چلیئے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں پہلے ایسی تھی اب ایسی ہوگئی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس مختلف جگہ پر یوز ہوتی اتنا ڈیفرنس تو نہیں ہے بہت کبھی 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 بہت ڈیفرنس بھی دیکھنا پڑتے تو تب ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس ہے رول آف تھرڈز گریڈز اور یہ ہمارے پاس کچھ ڈیمنشنز دیوئی ہیں رول آف تھرڈز میند کہ اس میں ہمارے پاس تھری پلیس آجاتے ہیں ایک منٹ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ ڈوٹس جو آتے ہیں ان کو ہم رول آف تھرڈز کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم ایمیج کو صحیح کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پر ایمیج کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو چھوٹا بڑا کر کے ایمیج پر سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس کو یہاں پر دا رہا ہوں یہ میرے پاس بلکل سینٹر ہو گیا اب میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھی لگی ہے کافی جوگر پر use ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کو نہیں اس کا نامر پاس رول آف تھرڈز ہی رہنے دینا ہے آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے اور اس کے بعد گریٹ کریں گے تو بہت ساری لائنز آ جائیں گے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ان کے ذریعے بھی آپ ڈیمنشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کام صرف کوٹو کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آگے تیسرا اپشن آرہا ہے ڈیلیٹ کا اس کو کبھی اس کریں گے اگر آپ نے ایمیج لے لی اتنی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی ایمیج بڑی کرنا چاہتا ہوں فر ایکزمپل یہاں تک کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایمیج تھوڑی بڑی ہو جائے تو اب میں کیا کر دیتا ہوں انٹر پرسٹ کر دیتا ہوں تو یہ میں میرے پاس ایمیج تھوڑی سی بڑی ہو گئی اور اس کے ایمیج بڑھنے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کہیں سی بھی آپ لوگ اس کو بڑھ کر سکتے ہیں کروپ کول کی ذریعے اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے اس کو چاہتے ہیں یہ باقی ایمیس کو فر ایکزمپل میں نے اس کو کروپ کر دیا یہاں تک یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایمیج کروپ ہو گئی لیکن جو اس کے جو جو بیگرونڈ ہے جو ہم نے ریموڈ کے وہ اب تک ریموڈ نہیں ہوا وہ ہمارے پاس پیچھے بیگرونڈ میں موجود ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب آپ اس کو کلک کریں گے یہ دیکھیں پیچھے ہمارے پاس سارا بیگرونڈ ابھی بھی موجود ہے یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ ایمیج کو کلوز نہیں کرتے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پیچھے والا بیگرونڈ پرمینٹلی ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ نے کرنا کہ اس ڈیلیٹ کروپ پکسل اس پر آپ نے ٹک کر دینا ہے اب اگر میں انٹر کروں گا تو یہ ہمارے پاس بیگرونڈ ہٹ جائے گا اور اب میں کلک بھی کروں تو یہ دیکھیں پیچھے بیگرونڈ ایمیج نہیں ہے ریموڈ ہوئی ہے تو اس کا کام صرف اتنا ہی تھا اس کے بعد ہم اس پک کو ہم دوبارہ یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں تو اس پک کو میں نے دوبارہ اوپن کر دیا ہے اور اب ہم اس کا نیکس ٹول دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹول ہے پرسپیکٹیو کراپ ٹول اس کو کبھی اس کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں نے یہ میرے پاس سے ایک بک ہے ایمیج کو نہیں دیکھنا میرا کام صرف بک سے تو چلی اس کو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پیج میرے پاس بلکل سٹریٹ ہو جائے تو میں نے کیا کرنے اس کے فار کارنٹ سیلیکٹ کرنے یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک اگر آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ بلکل آپ لوگ کی سٹریٹ ایمیج ہے تو آپ نے کلک کر دینا ہے کیجئے دیکھیں میرے پاس پیج بلکل سٹریٹ ہو گیا اب میں اس کو ایزیلی ریٹ کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس بہت سی جگہ پر یوز ہوتی ہے آپ لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی شارٹ سٹا لیکچر تھا تو نیکس ٹول میں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ